ڈلیپ کمار صاحب کے جانے سے سینما اور ابھینے کی دنیا میں ایک یوکی ایک صدی کی سماپتی ہو گئی بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ابھینے سمرات کے ندھن سے شاید دیش کا ابھی نہیں انات ہو گیا ڈلیپ صاحب ایک پورا ابھینے تا تھے ایک ایسی شخصیت جن کی بغل میں چپ چاپ کچھ دیر بیٹھنے سے بھی ایک ایکٹر ایکٹنگ کے بارے میں بہت کچھ سیکھ سکتا تھا ان کی فلمیں دیکھ کر ان کی ایکٹنگ دیکھ کر ہندوستان کا ہر کلاکار چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا سپرسٹار ایکٹنگ کے بارے میں بہت کچھ جان پایا ان کی ایکٹنگ کی چھبیق کہیں نہ کہیں آپ کو ہر کلاکار میں دیکھنے کو مل سکتی ہے وہ ایکٹنگ کا سب سے بڑا اور سب سے مہت پرون انسٹیوشن تھے ان کے جیسا پرون کلاکار نہ کبھی آیا ہے نہ کبھی آئے گا اور نہ کبھی آیا تھا میں نے سکول سے بھاگ کر پہلی فلم جو دیکھی تھی وہ گوپی تھی اور مجھے یاد ہے کہ ٹکٹ خریدنے کے چکر میں بھیڑ میں اپنی ناک بھی توڑوالی تھی لیکن مجھال ہے خون بہتا رہا لیکن تب بھی میں نے فلم ہنٹ تک دیکھی میں نے مدومتی تقریباً اٹھرہ بار اور رام اور شام چالیس بار دیکھی ہے فلم کرما کے سیٹ پر جب ان سے پہلی بار ملاقات ہوئی تو میں تقریباً ایک گھنٹے تک ان کو تاکتا رہا جہاں تک کی سبحاج گئی صاحب مجھے کنارے پر لے گئے اور بولے کہ بھائی تو میری فلم کا ویلن ہے یہ دلیپ صاحب کو ایسے پیار سے گھورتے رہو گے تو مشکل ہو جائے گے میں نے ان سے کہا تھا کہ سر جس شخصیت کی وجہ سے میں فلموں میں آیا ہوں ان کو ایک گھنٹہ تو کیا میں تو تا عمر گھوٹ سکتا ہوں میرے پہلے شاٹ کے بعد جب دلیپ صاحب نے سبحاج گئی صاحب سے کہا کہ لالی یہ تو بڑا ڈینجرس ایکٹر آیا تو مجھے لگا کہ اب تو مجھے ایکٹنگ کا سب سے بڑا پروسکار ملا ہے اور اب مجھے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے مجھے ان کے ساتھ چار فلموں میں کام کرنے کا محقہ ملا اور میں نے ان کے ساتھ باکس وقت گزارا میں ان سے اتنے سوال کرتا تھا دلیپ صاحب اپنے اس فلم میں کیسے ایکٹنگ کی اس میں کیسے ہنس آیا اس میں کیسے رولایا کہ ایک دن وہ ہنس کر بولے اور شاید تھنگ آ کر ہوئی یا تو بندہ ہے یا بندر دلیپ صاحب آج آپ شاریری گروپ سے ہم سے دور چلے گئے ہیں پر آپ تو ہندوستانی فلم جگت کی آتما اور آتما عمر ہوتی ہے آنے والی صدیوں میں جب بھی بھارت کا کوئی بھی کلاکار ایک ڈائلوگ بولے گا یا ایکٹنگ کا ایک بھی ایکسپیشن دے گا تو ہمیں اس کی ایکٹنگ میں آپ کی جھلک ضرور نظر آئے گی میرے ناٹک کچھ بھی ہو سکتا ہے میں جس کا پہلا شو دوہزار پانچ میں دلیپ صاحب دیکھنے آئے تھے اس میں ایک لائن ہے ان کے بارے میں دلیپ صاحب جیسی صوفیانہ شخصیت اوپر والا اس دنیا کو بہت کنجوسی سے بخشتا ہے ہم سب آپ کے مرید ہیں الویدہ اور شکریہ دلیپ صاحب اور سائرہ جی ایسی طرح اور شکریہ دلیپ صاحب اور شکریہ دلیپ صاحب لوگ جیسی صاحب جیسی صاحب اور یہ موسم ہسی ہمیں ڈر ہم کھو نہ جائے کہیں موسیقی